نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ ویسواس میں دوخہ دڑی یہ کیا ہوتا بھئی ویسواس میں دوخہ دڑی کیسے ہو سکتی ہے خاص طور سے یہ کسی بھی شہطر میں ہو سکتی ہے لیندین میں ہو سکتی ہے بزنس میں ہو سکتی ہے کسی پارٹنرشپ میں ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے کرائے دار کے روپ میں جی ہاں سانجے دار کے روپ میں آپ دو بندے یا پھر آپ ہیں آپ نے کسی ساتھ والے کو ملا لیا کیا چل تو آجا ساتھ میں مل کے ہمیں ایک فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں بھائی دوبائی میں سب سے مہنگا فلیٹ ہی ہے ہانا اتنا مہنگا نہیں ہے فلیٹ بہت مہنگا بھائی لاکھ لاکھ روپے لوگوں کو چکانے پڑتے ہیں مہینے کا قرائے لگ جاتا جی ہاں آپ نے کسی سانجے دار کے برو سے آپ نے ایک اگریمنٹ کر لیے آپ کے نام سے اور اگریمنٹ چل رہا ہے دو چیار مہینے چھہ مہینے چل رہا ہے وہ بھی برابر آپ کا آدھا پیس آپ کو دے رہا ہے آپ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے اچانک سے اس بندے کو کوئی پروپلم ہو جاتی ہے کچھ بھی ریزن ہو جاتا ہے اور بندہ فر بھاگ گیا جی کیونکہ اس کے نام سے تو کچھ ہے نہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا اب آپ کیا کریں گے آپ کے اوپر تو یہ مہینے جو انتھلی کرائے وہ تو آپ کی وارٹ لگا دے گا اتنا پیسہ لگتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی تنکہ ہے مالو پانسہ ہزار درام یا کم جو بھی ہے اور وہ بندہ ساتھ بڑا چلا گیا تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ تو اسی میں چلے جائیں گے پھر تو اس دوران آپ کے پاس کیا اوبائے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں مالک کے ساتھ میں آپ کو کیا کرنا چیئے جو چھوڑ کے بھاگا ہے اس نے ایک طریقے سے آپ کو دھوکھا دیا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو کیا کرنا چیئے تاکہ آپ کو کچھ بچاؤ ہو سکے جی ہاں اس پہ ہم بات کریں گے وستار سے ویڈیو چھا لگے تو بھائی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے فیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں آپ کا جو ساتھی تھا وہ بھاگ گیا اب آپ کیا کریں گے کیونکہ قرائے آپ کے اوپر زیادہ لوڈ آ گیا تو آپ سوچیں گے چلو دوسرا قرائے دار رکھ لیتے ہیں لیکن بھائی UAE کا ایک سسٹم ہے الگ سے کہ آپ کے نام سے اگریمنٹ ہوا ہے تو آپ کسی تھرڈ پرسن کو اس میں اپ کرائے دار نہیں رکھ سکتے جی ہاں اگر آپ اپ کرائے دار یہ اپ سانجے دار یعنی آپ نے دیکھی فیسٹ پارٹی یہ ہے دوبائی کا کسی سے بھی آپ نے روم لیا ہے فلیٹ لیا ہے اس کے بعد آپ ہو گئے سیکنڈ پارٹی اب آپ کا دوسرا بندہ تھا یہ بندہ بھاگ گیا تو اس کے لئے آپ دوسرا رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے آپ سانجے دار بولو گے نا اس کو کہ چلو ہم چار پانچ ہزار مہنے کا دے رہے تو آجا جی تو دہ ہزار دے دینا دو ہزار دے دینا اس طرح سے ہوتا ہے لیکن وہ لیگل نہیں ہے وہ ان لیگل ہے وہ گلت طریقے سے آپ رکھ رہے ہیں وہاں پہ جی ہاں اب دیکھیں آپ کے سامنے سمجھ سے آتی آپ اپنے مکان مالک سے سمپر کرو گے کہ میرا جو سانجے دار تھا بھاگ گیا اب سمپر تو آپ کیسے کرو گے کیونکہ اس کو تو بتا کے نہیں رکھا اگر آپ نے بتا کے رکھا ہے کہ میرے ساتھ سانجے دار رہے گا آپ کا جو اگریمنٹ ہوا تھا جو مکان مالک کے ساتھ میں یا جس کمپنی سے آپ نے رینٹ لیا ہے اس کے ساتھ میں اگریمنٹ میں بات مینچن کی گئی تھی کہ میں رہوں گا میرے ساتھ میں دو لڑکے ایک لڑکا ہے وہ ساتھ میں رہیں گے تو آپ یہ بات ٹھیک ہے اگر مالی جی وہ بندہ نہیں ہے تو آپ کے ساتھ تو دکت ہو جائے گی آپ کا مکان مالک تو پھر آپ کے دکت کر دے گا اور آپ بتا دوں رینٹل ڈشپوٹ سینٹر میں بھی سکایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر بھی سکایت تب ہی کر سکتے ہیں جب اگریمنٹ میں اپ سانجے دار کا نام ہوا اگریمنٹ ساتھ میں ہوا تو رینٹل ڈشپوٹ سینٹر میں سکایت کر کے آپ کے آپ اور آپ کے مکان مالک کے بیچ میں وہ بھی سمجھوتا نہیں کروا سکتے جی ہاں تو مکان مالک تو آپ کا سپورٹ اس معاملے میں نہیں کرے گا کیونکہ مکان مالک آپ کا دونوں کا اگریمنٹ ہوا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں کہ آپ تیسرا آیا بھی تھا آدھا رینٹ وہ دیتا تھا وہ بھاگ گیا اس کو تو نہیں پتا تو آپ کو دو نقصان مکان مالک سے کونٹیک نہیں کر سکتے سیکنڈ نقصان آپ جو دوبائی کا بتا دیوں رینٹل ڈشپوٹ سینٹر وہاں پر بھی آپ شکایت نہیں کر سکتے تیسرا اپسن ایک اور بستا ہے جی ہاں اپسان جیدار جو فرار ہو گیا بھاگ گیا جس نے آپ کے ساتھ چیٹ کیا اس کے ساتھ آپ اس کے خلاف آپ دیوانی معاملہ درج کروا سکتے ہیں دیوانی معاملہ درج کروانے کا مطلب آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ بندہ یہاں رہتا تھا یہ ہمارے بجلی کا یہ پانی کا یہ کھانے کا یہ دیکھو ہمارے پاس یہ میرے پاس ایویڈنس ہے وہ اچانک سے بھاگ گیا میں اتنا پیسہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا روم کرائے کے روپ میں جی ہاں پچاس ہزار تک کے نیچے کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ آپ دوبائی میں سولہ کورٹ میں آپ سولہ بیواغ کورٹ ہے جس کو رینٹل ڈشپوٹ سینٹر بھی آپ بول سکتے ہیں اس میں آپ دیوانی معاملہ درج کر کے شکایت کروا سکتے ہیں وہاں سے ان کے نیرنے کے آدار پہ آپ کو کچھ رہات مل سکتی ہے اس میں کمپروائزن ہوتا ہے بعد میں کی بھئی چلو آپ مکان مالی کے ساتھ میں آپ کمپروائز کر لیتا ہے مکان مالی کی چلو تو دوسرا بندہ کسی کی ساتھ میں رکھ لے تیسرے بندے کو ساتھ میں رکھ لے اس کا ایک طرح کسی وہ اپ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ اگر اس طرح کی کوئی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ یہ اپسن چن سکتے ہیں تاکہ آپ کو روم کا جو رینٹ ہے اس کو منتلی رینٹ دینے میں حصولیت مل جائے ہو سکتا ہے آپ کا مکان مالی رینٹ کم بھی کر دے یا پھر ہو سکتا ہے وہ بول دے پھر چلو ٹھیک آپ دوسرے کسی کو اپ کرائیدار کے روپے اپنے ساتھ میں رکھ لو تاکہ آپ کو یہ خرچہ ڈبل نہ پڑے تو یہ اپسن ہو سکتا ہے آئی ہوپ یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی اچھی لگے تو بھائی لائک شیئر کریے چینل جو رو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس وڈیم اچھی جان کر کے ساتھ جے ہنج جے